بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی کو اپلیپسی کا پرابلم ہو یا مرگی کا کسی کو اگر دورہ پڑھتا ہو تو اس کے لیے دو تین عمل ہے اگر آپ وہ کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ جو مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا ایک اس میں سوتھ البروج ہے آخری سپارے میں آتی ہے اس کی ایک آیت ہے ان اللزین فتن المؤمنین والمؤمینات سمہ لم یتوب فلاہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو تین اس آیت کو تین بار کاغذ پر لکھ کر سر پہ اس کے باندھ دیں ایک تو یہ کام کرنا آپ نے دوسرا اس کے اندر یہ کرنا آپ نے کہ حروف مقتعات سب کو پتا ہے الف لام میم سود تو اس میں الف لام میم سود ایک دوسرا تو سین میم دو ہو گئے پورے حروف مقتعات نہیں جو بتا رہا ہے صرف وہی والے لینے آپ نے ٹھیک ہے اچھا تیسرا ہے کاف ہا یا آئین سود تین ہو گئے نمبر چار ہے یاسین نمبر پانچ والقرآن الحکیم یہ لکھنا ہے پھر اس کے بعد نمبر چھے ہے حامیم آئین سین قوف یہ پورا ایک ہے ٹھیک ہے الگ الگ نہیں ایک والا ہے یہ اور اس کے بعد ہے والقلامی وما یسترون یہ سارے الفاظ ہو گئے ان کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ الفاظ پڑھ کر مریض کے کان میں جو ہے وہ دم کرنا ہے ٹھیک ہے جس ٹیم اس کو دورہ پڑھ رہا ہو اس ٹیم جو ہے اسپیشلی یہ الفاظ جو ہے اس کے کان میں پڑھ کے دھوراتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی سے وہ ٹھیک ہو جائے گا اچھا اس کے پاس صورت تحریم ہے اٹھائیس نمس پارے میں آتی ہے پوری سورہ تلاوت کر کے پانی پر دم کر کے جو ہے وہ مریض کو پلا دیں اور مریض کے اوپر دم بھی کر دیں سورہ تحریم پوری سورہ پڑھ کے دم بھی کریں اور پانی پر دم کر کے اس کو پلا بھی دیں حروف مقتعات جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ اور یاسین والقرآن الحکیم اور والقلمی وما یسورون ان حروف مقتعات کے ساتھ سارے نہیں ہیں چار پانچ حروف مقتعات ہیں بس وہ جتنے بتائیں صرف وہ ہی لکھنے اور سارے نہیں ہیں اور اس کے لئے سوت البروج کی ایک آیت ہے اِنَّ الَّذِينَ فَتَنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ سُمَّا لَمْ يَتُوبُ فَلَهُمْ عَزَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَزَابُ الْحَرِيكَ یہ آپ نے جو ہے وہ پڑھ کر تین دفع اس کو کہا اس کے پر لکھیں اور اس کے سر کے پر باندیں انشاءاللہ طرح اس سے یہ جو پرابلم ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی